اسلامباد پاکستان کے پیبلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا اہم بیان آ گیا اور کہا پاکستان بارامدی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے تفصیلات کی مطابق دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے پاکستان کے پیبلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے تازہ اقدامات کی تفصیلات سے واقف نہیں ہیں پاکستان کئی بار نشاندہی کر چکا ہے کہ ایسی اشیاء کا جائز قانونی سیول کمرشل استعمال موجود ہے اسلامباد زمنی انتخابات میں فوج اور سیول آرمیڈ فورسز تائینات کرنے کی منظوری دے دی گئی فوجی دستے کوئی کرسپانس فورس کے طور پر خدمات دیں گی تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے کل ملک بھر میں ہونے والے زمنی انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے فوج اور سیول آرمیڈ فورسز کے دستے تائینات کرنے کی منظوری دے دی باشگٹن وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا کہ ملک میں معاشر استحکام کے لئے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامسن ہیں تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے چینی ٹی وی سی جی ٹی این کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ ملک میں معاشر استحکام کے لئے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامسن ہیں بانی پی ٹی ای نے جیل سے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر فل فور استفاہ دینے کا مطالبہ کر دیا پی ٹی ای ترجمان روف حسن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بانی پی ٹی ای کی دستخط سے سات نکاتی خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھیج دیا گیا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس انصاف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے چھ ججوں کا خط دبانے کی کوشش کی ہمارا تقاضی اور مطالبہ ہے کہ وہ منصب چھوڑ دیں